بہت سارے دوست کہتے بھی ہیں عزیز کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز میں توجہ نہیں رہتی اللہ اکبر کیا کوئی پیسے گن رہا ہے کوئی مال کوئی گاڑی کوئی فلان کوئی جھگڑا کوئی شاعر حضرات ردیف و کافیہ میں لگے ہوتے ہیں ایک مصرہ و انگیہ دوسرا وہ نماز میں بناتے رہتے ہیں وہ اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیں اصول یہ ہے کہ اللہ کو اللہ سے مانگے درد و عالم مرع عزیز توی کیا خوب فرمایا خیلی اسلام اے اس دنیا میں میرا عزیز تو میرے پیارا تو اللہ اے اللہ میں تجھ سے ہی تجھ کو مانتا ہوں تو ہمیشہ اللہ کو اللہ سے مانگے پہلی دوبارت یہ ہے میں اکثر مجالس میں کہتا بھی ہوں کہ جو شخص یہ میرا دعویٰ ہے اور یا یوں کہہ لیں کہ یہ شاید بڑا ہو یا یوں کہہ لیں کہ میری نصیحت بھی ہے ہمارے بزرگوں کی ہے کہ جو نماز تحجد میں چالیس دن تک ایا کا نابدو و ایا کا نستعین کا ورد کرتا ہے اس کو نماز میں توجہ اور قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے روایت میں میں ایک دن کتاب کوئی رسالہ دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک عجیب چیز اور مجھے بڑا سکون ہوا ابو جب بڑا مزا آیا منشی زفرہ میں صاحبی ہیں مسیح اسلام کے یہ نوجوان اس وقت مسیح اسلام کہتے ہیں کہ حضور بیٹھے بڑے گلی میں گفتگو فرما رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے انڈیا سے مختلف شہروں میں آئے وہ حضور خطاب فرما رہا تھا کہتے ہیں دائن طرف میں بھی بیٹھا ہوں اس وقت نوجوان تھے منشی صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے نماز کا ذکر بھی کیا یا میں نے اس رسالے میں پڑھا ہے ان کی روایت میں بھی ہے ان کی روایت الگ چپی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ حضور نماز کا ذکر کہہ رہے ہیں بار بار ہمارا حال کو یہ نماز بھی دلی نہیں لگتا کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ بات کہی حضور نے اپنا خطاب چھوڑ کے میری طرف مڑ کے دیکھا میاں نماز میں اگر ایہ کا نابدو و ایہ نوافل میں این مرادتی اور حضور کی ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین کا ورد کرو گے تو توجہ پیدا ہو جائی یہ کہہ گے پھر اپنا خطاب جائی رکھا اگر میں گھر آئیے پہلے حضور کو کس نے بتا دی کہ میں یہ سوچ بھی رہا ہوں اور حقیقت ہے کہ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں جی علاج موجود ہے یہ علاج ہے کرنے والے تو کوئی ہو بیماری ہیں تو طبیب بھی ہے علاج بھی ہے اور وہ یہی ہے اگر ایک آدمی شاہی رات سوائے رہتا ہے اور ایک رات بھی کبھی اٹھتا ہی نہیں ہے سوائے رات دن اس کا اپنے کام کے اور کچھ سوچتا نہیں ہے تو ظاہر ایک کام کا جو ہے وہ نماز جاتا ہے لیکن جو رات کو اٹھتا اور خدایہ کا نابدو کا مطلب یہ ہوا اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں خود اللہ تعالیٰ نہیں علاج آپ غور کریں اللہ تعالیٰ علاج اس کے اندر رات رکھ دی ہے جو سورہ فاتحہ عطا فرمائی ہے اور حکم ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں ہے من لم یقرا فاتحہ تلکتاب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے اب اس کی بات حضورﷺ کا ارشاد جو یہ ہے اس کی سمجھا رہی ہے اب جو ساری چار رکھتے ہیں وہ اور جتری بھی نمازیں ہوتی ہیں نوافل ہیں سنتیں ہیں فرائز ہیں ان میں ہر رکھت پر پڑھتا ہے اور ہی کہتا ہے انسان ایا کہنا بھولے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں توجہ خراب ہوئی اس کا مطلب یہ ہوئے خصوصا میں نے بتایا کہ تحجد میں اٹھ کے رات کو اے اللہ میں تیرے آتانی پر آتا ہوں مگر میرے ذہن کے حال دل کے حال دیکھتا ہے بکھر بکھر جاتے ہیں خیالات وَيَّا كَنَسْتَئِينَ خود فرما دیا اللہ تیری مدد کے بغیر یہ ہے علاج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر چالیس دن تک یہ مجاہدہ کرتے ہیں اس وقت اکتالیس دن آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کی نماز میں ایک فرق ایک طاقت آگئی ہے ایک قوت آگئی ہے اب بکھرتے نہیں ہیں یعنی وہ اوراک پریشاں یا خواب پریشاں کی طرح بکھرے ہوئے کی طرح نہیں ہیں آپ سے مٹائیں اور پھر ہر رکت میں یہ دعا اے میرے اللہ میں تیرے آستانے پر آگئے ہوں یاکا نعبدو تیری عبادت کرتا ہوں لیکن میرا حال کوئی نہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَئِينَ سِخْحَا دیا سبحان اللہ آپ دیکھیں کلام کیسا ہے یعنی ایک نعمت دی ہے اس کے حصول کا طریق بھی بتا دیا ہے اور اس کو جب آپ انسان ہر رکت میں کرتا ہے بار بار آپ جس سمجھتے ہیں کہ آسمان پر خدا ہماری بات کو جو ہمارے دل میں رہتا ہے ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں جو خدا ہے ہماری بات نہیں سنے کا جو خود فرمایا کہ ہم پکارنے والی پکار کو سنتے ہیں اس لیے اللہ سے اللہ کو مانگیں پھر آپ کچھ چرچے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی نماز میں ایک لطافت ایک مٹھاس ایک رانائی ایک خوبصورتی بیدہ ہوگی پھر جب بکھریں آپ پھر اسی پہ قائم ہو جائے میرے اللہ میں نے آج نماز پڑھی یہ حال کوئی نہیں آگے ابھی چلتا ہے اب ختم نہیں بھی بات ایا کا ناوہ دو کے بعد ہمیں کیا سکھا ہے اللہ تعالی نے تم کہتے جاؤ اہد نصرات یہ اس سے بھی اور بڑھ گئی ہے جیسے سیڑھی آپ نہیں چٹھتے اللہ تعالی کی طرف آپ موو کر رہے ہیں اس لیے تصوح میں لفظ سلوک بولتے ہیں سلوک کے معنی چلنا اتنا پیارا لفظ کیسے نہیں رکھا ہے کمال کی جس سلوک ہے یعنی اب ایک سٹپ آپ قرب الہی یعنی اللہ کی قریب ہونے کے اہد نصرات المستقیم اللہ سی دی راستے پر ہمیں چلا لیکن کن کا انام تعالی قرآن کریم میں اس وضعات فرما دی سورہ نصاب میں موجود کہ خدا نے جن پر اینام کیا وہ کون ہیں انبیاء ہیں شہداء ہیں صدیق صدیق ہیں شہید ہیں صالحین تو گوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا جو صلحہ ہیں جو عطقیہ ہیں جو قطب گزرے ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا آپ چونکہ سورہ نصاب میں نے آپ کو حوالہ دیا بقیدہ اللہ تعالی نے وضاحت ورمائی ہے اور آپ یقینی بات ہے کہ یہ نہیں مانگ رہے کہ جس طرح اللہ تو نے ان کو روٹی دی تھی کپڑا دیا تھا یہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ نعمت یہاں جو نعمت مانگ رہے ہیں وہ روحانی نعمتیں مانگ رہے ہیں یعنی ایک سٹپ آگے پھر ایک سٹپ آگے اب سوال یہ ہے جب آپ کو اللہ تعالی ان صلحہ اور عطقیہ اور اکتاب جو عطقیہ گزرے ہیں ان کا طریق ان راستے پر آپ کو اللہ تعالی لا کھڑا کرتا ہے ان کی ظاہر ہے ان کی نمازیں کیسے تھی آپ کی نماز سمر گئی آپ کی نماز اب صالحین کی طرح ہے اب عطقیہ کی طرح ہے اب صلحہ کی طرح ہے یہاں تک کہ انبیاء کی طرح ہے میں حضرت راجی کی صاحب کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں دو سال آپ کا پہلے بتا چکا ہوں یعنی یوں لگتا تھا بغیر دعوی نبو قدقی جیسے کوئی نبی ہے جناب نے بھی فرمایا نا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں اب اہدن السرات المستقیم میں یہ بات آئی اس پہ تقرار رکھیں ادھر ادھر ہوتی آئی تو پھر کہیں میرے اللہ میری پیشلی لقدہ یہ حال یہ حال گزر آئی میری دوسری لقد بھی خراب ہو رہی ہے پھر وہی یا کرنا لیکن ظاہر ہے کہ یہ نوافل میں زیادہ ہوتا ہے چونکہ دیر تک جس طرح بچہ جو ہے اپنے ماں سے لپٹ جاتا ہے آخر ماں اس کو دو دیتی ہے چھوٹے بچے کی ایک چیخ جو ہے ماں کی شاہتی میں دودھ اتاتی تھی یہ یقین رکھیں ہر شخص جانتا ہے میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ کوئی کام بھی کر رہی ہے ہاں آٹا بھی گوند رہی ہے ہاتھ صاف کر کے دوڑے کی پہلے اس کو اٹھا کے اپنی چھاتیوں کو ساتھ لگائے وہ خدا جس نے کر رہا ماں کی دیروں کو بنایا ہے وہ ہماری کسی بات کو نہیں کیسی بات کرتے ہیں پھر ہم اس وقت کوئی مادی چیز اگرچہ مادی چیز ہم مانگتے ہیں اس کے فضلوں کو ریسک بھی مانگتے ہیں فلان چیز لیکن یہاں نماز کی بات ہے عبادت چونکہ ایہ کا نابدو فروا ہے ہمیں سکھایا یہ بھی اللہ کو میں میں تو اکثر کہتا ہے کہ حضور آپ نے خود سکھائی ہے یہ نعمت آپ نے دی ہے اور سبا من المثانی فرمایا قرآن کریم میں ہم نے سات آیتیں تمہیں عطا کی ہیں اور بالکل صحیح فاتحة القتاب اس کا نام رکھا ہے جارہ نام ہے حدیثوں میں اس کے آتے ہیں وہ الگ بحث ہے ہم اس میں نہیں جاتے ہیں اصل یہ ہے کہ ایہ کا نابدو میں جو عبادت کا تھا تو اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ رات کو اٹھے ہیں اور یہ ہی عمر ہے بڑھاں پر میں کیا شگر ہو گئی بیماری ہو گیا بھلا ہو گیا جوانی میں انسان میں طاقت بھی ہوتی ہے یہ کہ آنھر صلی اللہ علیہ وسلم جب پھڑے ہوتے تھے باز کت پاؤں سوچ جاتے تھے آپ سے حدیث ہو جاتے تھے اتنی لمبی ہوئی کامت یہ سب عبادتیں ہیں دیکھیں یعنی نماز ہے وہ بھی اب جب اس طرح آپ کریں گے یقین سمجھئے کہ آپ کی نماز میں ایک طاقت پیدا ہو جائے گا پھر آپ میں ایک استغراق پیدا ہو جائے گا استغراق یہ ہے کہ اللہ میں ڈوبے رہنا کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے وہ قلب چلا جاتا ہے مسجد سے لیکن اس کا دل مسجد میں رہتا ہے یہ ہے استغراق کی کیفیت گاڑی چلاتا ہے دل وہی ہے یہ دعا کرتا رہتا ہے اگلے دن ایک دوست نے وٹس اپ پر مجھے معلوم نہیں کہ یہ اس کا وہ کیا محقص کیا تھا مجھے ایسے دوست بھیجواتے رہتے ہیں مجھے بڑا مزا آیا کہ لیں کہ بات سے بات نکلتی ہے کہ لیں کہ احمد بن حمل جو حملی فقہ کے بانی ہیں بہت بڑے عالم ہیں آپ سب سب مسلمان جانتے ہیں وہ ایک گاؤں میں گئے وہاں نماز پڑھنے کیلئے گئے یہ وٹس اپ پر مجھے کس نے بھیجا ہے بڑا اچھا ہے اس کو لطیفہ لے لیں یا واقعہ لے لیں جو بھی ہے لیکن ہے بہت عمدہ کیونکہ مومن جو کی صفت ہے خزمہ صفہ ودامہ قدر اچھی چیز کو لے لو بری چیز فرمایا حکمت کی بات مومن کی گمشودہ چیز ہے اخہ سہاں ہے سب جدہ جہاں پاتا ہے اس کو لے لیتا ہے تو یہ حکمت کی بات ہے احمد بن حمل کہتے ہیں میں مسجد جانے لگا تو مسجد دیر ہوں گی رات کو چوکی در بند کر رہا تھا مجھے کہ لیں اس کو کیا پتا ہے میں کون ہوں دیرہ تھا ویسے بھی نہیں جانتا تھا میں اجنبی تھا اس گاؤں میں تو میں نے کہا میاں میں نے نواز پڑھنی ہے کہیں گے جاؤ جاؤ وقت پہ آیا کرو نواز پڑھنے کے لیے میں نے کہا میاں میں نے نواز پڑھنی ہے انہوں نے کہا میں نے گھر جانا بھی اس نے تار لگا دی اور مجھے دھکیل دیا بلکہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے دھکیل میں مجھے کہا ادھر ایک آگے پھر سلسلاتہ مکانوں کا آگے تھڑے سے بنے ہوئے تھے میں ایک تھڑے پھر بیٹھ گیا انتظار میں چلو کہ نواز پڑھوں کیا کرو پیچھے جو دروازہ تھا کسی کا دروازہ کھولا آیا ایک آدمی آیا کہنے لگا میں نے کہا میاں تم گاؤن ہو یا میں نے کہا میاں تو میں کیا اس بات سے میں باہر بیٹھاؤں کیلئے کہ وجہ کیا ہے میں نے کہا میں نے نواز پڑھنی ہے نام نہیں بتایا میں کون ہو وہ کہنے لگے نواز پڑھنی تو اندھر آجاو یہ کوئی طریقہ یہاں بیٹھنے گا وہ اندھر لے گیا مجھے بیٹھ بھی دیا بیستر بھی دیا کھانا بھی دیا پانی وغیرہ بھی دیا سب کچھ میں ذرا لیٹا تو وہ سہن میں میں نے دیکھا کہ وہ بڑی بیچینی سے وہ صاحب خانہ گھر والا جو ٹیل رہا تھا اور کچھ زیر لب پڑھ رہا تھا مسلسل پڑھ رہا تھا مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا میاں آپ کچھ پڑھ رہے ہیں کیا اور بڑی بیچینی تھے کیلئے کہ میں میری عادت ہے جب میری کوئی دعا اٹھ جائے قبول نہ ہو رہی ہے تو میں استغفراللہ استغفار پڑھتا بڑی قصرت سے پھر ہو جاتا ہے تو احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے مزاکن پوچھا کہ آپ کون سی دعا آڑی ہوئی آپ کی کیلئے کہ میں تین دن سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دے وہ ہو نہیں رہی کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا یوں بازو یوں کر لے میں کہا آؤ گلے لگ جاؤ میں احمد بن حنبل میرا خدا کس طریقے سے مجھے یہاں لے آیا ہے اللہ سنتا ہے اُدُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ فرمایا اللہ نے فرمایا اَمَّنْ يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِذَادَاهُ فرمایا ہے کہ وہ مُسْتَجْ جو فریاد کرتا ہے اللہ کے حضور اس کی فریادوں کو کون پہنچتا ہے وہی ہے اب جب آپ ایہ کا نابد و ایہ کا نستعین میں اللہ کو اللہ سے مانگ رہے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے مانگ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور آئے گا جائیں گی ہماری دعا بلکہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ اللہ کو اللہ سے مانگنا دیکھیں روٹی مانگنا پیسے مانگنا کپڑا مانگنا وہ الگ چیزیں ہیں لیکن یہ کیسے دعا ہے پھر آپ دیکھیں گے یقینا یعنی 99 میں سو بڑا جاؤ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ انسان کا دل لگتا ہے پھر آگے انسان چلتا ہے پھر اس کے لئے دعائیں ہیں حدیثوں میں بھی آتا ہے اپنی زبان میں بھی انسان دعا کر سکتا ہے ازباز لطیفی دل وراؤ درہ الرگو طورم دا مسئل اسلام نے کیا خوب رہا ہے تاوچو بخود یابم طراؤ دل خوش طور ازباد اے اللہ اور میرے جسم کے ایک ایک رگ و ریشہ میں داخل ہو جاؤ وہاں اب بڑھ رہی ہیں دعائیں میں نے بتایا نہیں کہ ڈاکٹر مہیر محمد اسمائل صاحب کہتے میں رات کو عباد کر رہا تھا انیس سو چٹیس میں ان کا ایک مضبون شپا تھا الفضل میں خمخانہ عشق میں ایک رات اس ٹائٹل کے ساتھ وہ کہتے میں دعا کر رہا تھا رات بیٹھ گئی تھی کافی سامنے سے آواز آئی حولے سے کیا چاہتا ہے بس یہ آواز آئی تو لوگ سامنے کہتے ہیں کہ سر سے لے کر میں پاؤں تک پانی پانی ہو گیا اب مجھے یہ سمجھنا آئے کہ کیا مانگے فرما جو رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں یہ کافیت دیکھیں تو کہتے ہیں مجھے مسیح اسلام کا وہ شیر یاد آیا ہے اے خدا وندہ من گناہم بخش سوئے درگاہی خیش راہم بخش روشنی بخش در دلو جانم پاکن زی گناہی پنحان اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اگلا میں سر دیکھیں روشنی بخش در دلو جانم میرے دلو جانمے روشنی بخش یعنی ہر قسم کی تاریخی کو ظلمت کو کجی کو اے اللہ اپنے نور سے مناورکہ دے کیونکہ جہاں نور ہوتا ہے وہاں تاریخی نہیں رہتی ظلمت نہیں رہتی یہاں تک کہ معزن نے آ کر آذان دی اور وہ رات کہتے ہیں دکتر صاحب کہتے ہیں میں بردول نہیں سکتا پھر انسان پر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اب ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نماز کے مطلق قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے کہ فرمایا کہ نماز کو قائم کرو چونکہ نماز انسان کو برائیوں سے اور فہشا سے بچاتی ہے وَلَى ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کے اجاد کرنا ایک بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اب آپ دیکھتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے کرون مسلمان ہیں جو نماز جو پڑھتے ہیں برائیوں میں کرتے ہیں لیکن حضرت مسیح مہود علیہ السلام اسی آیت کی تشریف میں فرماتے ہیں اور عارف بللہ کی بات ہی آگر ہوتی ہے جو ان راہوں پر چل کر آیا ہوتا ہے محافظ نے کہا ہی کہ گرد پیر مغان گویت بمی سجادہ رنگی کن گرد پیر مغان گویت کہتے ہیں کہ اگر پیر مغان یعنی پیرو مرشد یہ کہے کہ اپنے سجادے کو جائے نماز کو شراب میں رنگ لے تو میاں رنگ لے کہ سالک بے خبر نہ بہت زیرسم راہ منزلہ کیونکہ سلوک کی راہوں پر چلنے والا شخص ان راہوں کے نشیب و فراز کو ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ حضرت مسیح مہ السلام وہ عظیم انسان ہے جو ان راہوں پر چل کے ایک مقام ان کو اللہ حاصل ہوا فرماتے ہیں انسان کی روح جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشم کی طرح بیٹھتی ہے اور ماسی واللہ سے اسے انکتائے تام ہو جاتا ہے اس وقت خدا تعالی کی محبت اس پر گرتی ہے اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچی کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے خاص قیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام سلات ہے نماز حمد پس یہی وہ سلات ہے جو سیعیات کو بزم کر جاتی ہے اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ دیتی ہے جو سالک کو راستے کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک نور شمک کا کام دیتی ہے اور ہر قسم کے خص و خاشاک اور ٹھوکر کے پتھروں اور خار و خص سے جو اس کی راہ میں ہوتی ہیں آہگاہ کر کے بچاتی ہے یہی وہ حالت ہے جبکہ یہ ابھی جو میں نے آج پڑھی فرماتے ہیں فاشا سے کب بچاتی ہے جب انسان کی روح ہمانیستی ہو جاتی ہے اور خدا کی طرف ایک چشم کی طرح بیٹھتی ہے روح کی حالت یہ ہو جاتی ہے وہ نماز جو ہے اب کتنے مسلمان ہیں یہ نماز پڑھتی ہے دھوڑا کر انہیں چراغے رکھے گئے بالے آج مسلمان دنیا میں بدنام کیوں ہے کیونکہ یہ نماز نہیں اس میں وہ اپنے خدا سے اصل میں غافل ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہے ذہنن وہاں نہیں ہوتا ہو آگے حضور فرما رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہاتھ میں اس کے دل ہاتھ میں نہیں اس کے دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوتا ہے اور یہ درجہ کامل تظلم کامل نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے پھر گناہ کا خیال اسے کیوں کر آ سکتا ہے اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا فاشا کی طرف سے اس کی نظر اٹھی نہیں سکتی غرض ایک ایسی لذت ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسے کیوں کر بیان کروں ملفوزات جلول صفحہ ایک سو پانچ یہ دیکھیں اب نماز کا حضوری سے کر کے ہے کہ کیسی نماز فاشا اور بری چیزوں سے روکتی ہے وہ یہ نماز پس اس لئے میں شروع سے جو ارض کر رہا ہوں اور یہ حاصل ہو جاتی ہے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيْعَابَدُوا مقصد حیات بیان فرما دیا عبادت اور عبادت کے حسن کے لئے جب آپ دعا کرتے ہیں قبول دیوں یہ کیسے ہو سکتا اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے عبادت کے لئے باقی چیز ساری اضافی چیز ہیں اور اسی کے کامل ہونے کے لئے اس میں رانائی جالنے کے لئے اس میں حسن ڈھالنے کے لئے اس میں خوبصورتی ڈالنے کے لئے اس میں لطافت پیدا کرنے کے لئے جب آپ کی روح اس کے آستانے پر گرتی ہے تو وہ ناکام لوٹے گی نہیں کبھی نہیں اس لئے میں یہی اپنے خدام بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ خصوصا یہ جوانی کی جو عمر ہے یہ بہترینوں بنے طاقت بھی ہے قوت بھی ہے دیکھیں صحابہ جو تھے وہ ذکر الہی میں ڈوبی رہے تھے ایک صاحب کہنے لگے اے جی ویل لیا تھا کام میں فارق آدمی کو کہاں آئے ہیں پھنچہ ابی کلاب بعض کو آتی ہوتی میں نے کہا پھر سب سے زیادہ ذکر الہی اللہ کا ذکر کرنے والے تو صحابہ تھے سب سے زیادہ ویل لیتا ہوں لیکن میں اپنے بچوں سے خدام نوجوانوں سے کہتا ہوں وہ بھی خدام تھے جو جنگیں لڑتے تھے گوڑے تو نہیں جاتے تھے یعنی طاقت بار نوجوان ہی جاتے تھے لیکن چودہ تیرہ چودہ سال کے اندر وہی لوگ جن کو آپ ویلے کہتے ہیں آدھی دنیا کو تہہ وارا کر دیا اس پر کیا شک تیرہ چودہ سال ہوتے گیا ایک قوم کے لیے لیکن آدھی دنیا کو تہہ وارا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذکر کے ظاہری فائدے بھی عطا فرمائے پھل بھی عطا فرمائے ایک تو اندرونی طور پر یعنی روحانی طور پر خدا نے ظاہری طور پر بھی عطا فرمائے کیونکہ خود فرمائے دیا وَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِي تَنَّكُ اگر شکر کروگے تو ہم اور وہاں ہیں اور دیتے چلے جائیں جو بادشاہ ہے وہ تو پھر جتنے چاہے دے لٹائے بادشاہ جو ہوا یہی فاقہ مست ابو حرارہ دیکھ لیں ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے فوت بھی ہونا دیا بہرائن کے گورنر بنایا فرمائے اب ان کو بھی لے گئے سکتے حضرت سلمان فارسی مدائن کے گورنر بنایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جگہ اپنے خلافت کی زمانہ میں حج کرنے کے لئے گئے اور دوستوں کے ساتھ باہر نکلے تو باہر سہرہ ریگستان تمہیں آپ جانتے ہیں ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنس رہا ہوا ساتھی نے پوچھا حضرت کیا ہوا خیریت کہنے کے میں نے یہ جگہ پہچان لی ہے اسلام سے پہلے میں اپنے ابو کے ساتھ ملک یہاں اونٹ چرائے کرتا ابو بازکات مجھے گلوچ بھی کر لیتے تھے چھڑی بھی بار دیتے تھے غصہ سے کہ اونٹ ادھر چلا گیا اونٹ ادھر چلا گیا آج خدا نے یہاں کا بادشاہ بنا دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ میں ڈوبے ہو گئے ہیں جو اللہ کے ہو گئے ہیں ان کی ہر دھڑکن میں خون کے ایک ایک ذرہ میں اب خدا داخل ہو گئے ہیں اور ہوتا ہے پھر ہم ظاہری نعمتوں کی طرف ظاہر ہے کہ جتنا وہ دیتا ہے وہ تو کوئی ایسے بات ربینی لما انزلتا الیہ من خیر الفقیر انزان ہمیشہ یہ کہتا ہے لیکن زیادہ ہم اسی موضوع کی طرف آتے ہیں نماز کی طرف عبادت کی طرف اور جو لفظ نماز ہے اس کو عربی میں جب ہم صلاحات کہتے ہیں اس لفظ کے اندر اس کی حقیقت بھی موجود ہے آپ لغت دیکھیں تو اس کے معنی جلن کے ہے سوزش کے ہے ہرکت کے ہے گدازش کے ہے ایک تو ہے نا صلاحات کے معنی عبادت نماز جو ہم ایک اس کے لفظی معنی جتنی میں نے یہ لفظ بتائیے ہیں سارے اس میں ہیں جب تک دل میں یہ کیفیت یعنی اس کی کیفیت کو لفظ کے اندر سمع دیا ہے سبحان اللہ ہمیں ایسی چیزاتا فرمائے ہیں وہ انسان اس سے بتایا یہ گیا ہے کہ محمد رسول اللہ کو تم دیکھتے ہو اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرو وہ ایک آئینہ ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وقت ونہ سانا نمونہ وہ ہے میرے آقا نماز کیسے پاتے تھے میرے آقا دعائیں کیسے کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ایک رات بالکل ہم کٹھے تھے ایک رضائی میں سرجیوں کے دن تھے تو مجھ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آج ہی رات اپنے رب کی عبادت میں جارتا ہوں حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت کی کیا بات ہے آپ میرے آقا ہیں میرے سب کچھ آپ اٹھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اٹھے مشکیزت سے پانی لیا وضو کیا اور اس کے آفتان پر کھڑے ہو گئے سجدے میں جاتے تھے یوں لگتے تھے کہ کوئی چادر گری پڑی بس میں نے ابھی پڑھ کے سنایا آپ کو انسان کی روح آستان ہے اور دھویت پر پانی کی طرف پگل کر بہے پڑتی ہے ہر ایک کو اپنی بی بی پسند ہے اس کے ساتھ آئیے وقت گزارنا یہ اوکا اور بات ہے ایک جگل کہتے ہیں کہتی ہیں حضرت عائشہ چونکہ کروٹ تھا ان کا ہر وقت کہ میں نے یوں کروٹ بدلہ دیکھا حضور نہیں ہے تو میں نے دیکھا تو حضور جا رہے ہیں تو میں دوڑ پڑی پیچھے چپکے سے سمجھا کہ شاید کسی اور سانکن کے پاس شاید جا رہے ہوں گے لیکن وہ جنت البکی قبرستان کی طرف جا رہے ہیں وہاں گئے اور سجدے میں گر گئے میں چپکے سے پیچھے کھڑی تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے اللہ میری روح بھی تیرے آگے سجدہ کرتی ہے میرے جسم کا ایک ایک ذرہ تیرے آگے سجدہ کھنا آگے فرماتی ہیں وَلَهُ سَوْتُ الْمِرْجَلَ آپ کی چھاتی سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے اُبَنِّنے کی آواز آتی وہی لفظ صلات کے اندر میں ابھی بتا چکا ہوں لفظ کے اندر مانے جو ہے خرکت کے مانے سوزش کے مانے گدازش کے مانے جلنے کے مانے تو انسان کی نواز جاتی ہے لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے اللہ کو اللہ سے مانگے وَإِيَّاكَ نَابُدُ وَإِيَّاكَ نَفْتِن جو سکھایا گیا ہے عظیم و شان بات پھر آپ سلحا کی عطقیہ اور اختاب جو گزرے ہیں ان کی راہوں پر چلنے کی دعا آپ کرتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں اس کے حالات لازمی بات ہے کہ یہ قبول درگاہِ الہی ہوتا ہے حضرت عزدی میں یہ دعا ماری قبول ہو جاتی ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان رات کو حضرت مسجی معہود علیہ السلام کے ایک ثابت غلام رسول یہ راجی کی صاحب نہیں ہے یہ اپنے صوفی بشارت و رامان صاحب پروفیسر ہوتے تھے کالوج میں ان کے خوش حرط تھے ان کا نام بھی غلام رسول یہ میری طرح چھوٹے قط کے تھے اور یہ پی ان تھے مددکار کارکن جو ہوتا ہے کورٹ میں یہ فائل جج جج ظاہر انگریز اور ان کو پتا تھا کہ یہ احمدی کوئی بات ہوئی تو اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا غصے میں بڑا کٹھا اور اسے غصہ تھا کہ میں احمدی ہوں اور ان کو مسیح حضرت مرزہ غلامت قادی یعنی کو مسیح مہود مانتا ہوں اس بات میں بڑا غصہ اس نے مسیح مہود علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہا اور یہاں تک کہا کہ دیکھو تمہاری حصیت کیا ہے چند تکے لیتے ہو دمڑیاں لیتے ہو پیشنے لیتے ہو چاہوں تو ابھی تمہیں باہر پاک آ چکتا ہوں کہتے ہیں میں چپ کر کے کھڑا رہا سنتا رہا صحیح رہا انگریز ہو سکتے ہیں کتنے تقبر میں تھا اندوستان کی لات کہتے ہیں میں صحابی ہیں جب رات کو واپس آیا تو کوئی تین بجے کری یا دو بجے کری مسلح پہ میں کھڑا اور سجدہ میں گرا ہوا میں نے کہا یا اللہ میرا قصور بتائیں کیا ہے آج جو میری ذلت اور رسوائی ہوئی ہے اس لیے کہ میں نے تیرے مسیح کو مانگیا ہے یا اللہ اس انگریز جج کو کسی اور کورٹ میں بجوا دے میں نے یہ کہتی ہے اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیو میں ابھی سجدہ میں تھا فرمایا غلام رسول تو میں تحجد نہیں پڑتے میں نے جب سنا تو کہتے ہیں میں نے پنجابی میں کہا اے تسی میری مان لاؤ میں تاڑی مان لائے یعنی آئندہ میں تحجد پڑا کرتا ہوں اب مجھے نید نہ آئے رات کے تین بجے ہوئے ہیں یعنی اگر تحجد نہ پڑی سویا رات تو اللہ کہے گا آج پہلے دینے معاہدہ ہوا ہے سوری رات میں تحجد پڑتا رہا ہوں صبح کی نماز پڑی آزان ہوئی اس کے بعد مسلح جا کر دیکھا تو کرسی خالی انگریز نہیں تھا وہ جج شاب کی بات کر رہے ہیں ایک دن دو دن کرسی خالی کس سے میں نے پوچھا کہ وہ جج شاب نہیں آتے انہوں نے دعا کی تھی نا کہ دوسری کورٹ میں اللہ اس کی ٹرانسفر کر رہا دے جب میں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ جج شاب جو ہیں وہ بیمار ہیں میں نے آ کر پھر سجدہ میں دعا کیا یا اللہ اس کو بخار ہے وہ ٹھیک ہو جگیا پھر آ جائے گا آپ اس کی ٹرانسفر کر دیں کچھ دنوں کے بعد جج صاحب کو مطلقی تلہ آئی کو لندن جلے گئے اور بیمار ہو گئے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں پندرہ دن کے بعد وہ انگریز مر گیا یہ طبیعت کی مزاہی ہیں کہتے ہیں میں نے سجدہ میں اللہ سے کہا میں نے کہا تھا کسی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیں آپ نے تو بلکل ہی دوسرے جہان میں ٹرانسفر کر دی کہتے ہیں آگے کہتے ہیں آج تیس سال گزر گئے ہیں میں اپنے مواجد ایک دن بھی تحجد کا ناغہ دیں گیا مسید رحم کیا خوب فرماتے ہیں کسی نے یہ پوچھی تھی عاشق سے بات وہ نسخہ بتا جس سے جا گئی تو رات کہانی جب غم کرے چہرہ سرد سبحان اللہ کیا کلام کسی نے یہ پوچھی تھی عاشق سے بات وہ نسخہ بتا جس سے جا گئے تو رات کہا نید کی ہے دواز سوزو تر کہا نید جب آنکھیں کریں چہرہ سرد وہ آنکھیں نہیں جو کہ گریان ہے وہ خود دل نہیں جو کہ بریان ہے جو آنکھ اشکوار نہیں اپنے رب کی یاد دل جی جلتا وہ دل کسا پس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس کے آزدانے پر جائے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو مسلم کے ایک روایت شاید پہلی بھی سنائی تھی ابن عمر کی روایت ہے یہ حوالہ بھی بتا دوں کہ مسلم شریف میں یہ موجود ہے بعض دوست پوچھتا بھی ہیں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے یہ مسلم شریف میں لکھا ہے کتاب المساجد میں لکھا ہے یہ بھی ساتھ بتا دیں یہ روایت جو ہے جو بتائیں لگو ابن عمر کہتے ہیں زور یاسر کی نواز تھی کہتے ہیں میں نے دیکھا مدینے میں تھوڑے لوگ تھے مسجد اُسٹ کہ یہ کہتے ہیں ابھی نواز پڑھنے کے لئے آیا ہوا ہے احمد سلمان ظاہر نواز پڑھنے آئے لیکن میں جانتا نہیں تھا میں نے سمجھ گیا کہ یہ جو ہے مضافات سے آئے یعنی مدینے کے باہر کسی گاؤں کا آئے حضور نے جب کہا نا اللہ اکبر تو اُس نے آئیستہ سے کہا اور پچھلی صاحب میں کھڑا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتا و اسیلہ شائرانہ و مزاجہ دلہ رضیف ملتا ہے یہ کہا اور کھوڑا ہوگی اب جب نماز ختم ہوئی حضور نے اشارہ کی کہ سب بیٹھ جائے ہم بیٹھ جائے وہ آدمی بیٹھی ہے حضور نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ اکبر کہا پیچھے سے کسی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتا و اسیلہ کس نے کہا تھا چپ وہ گھبرا گیا تھا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے حضور کہیں ناراض نہ ہو حضور کے ناراض تو پرداشت نہیں ہے حضور نے پھر دور ہے یہ بات اس نے سر نیچے کر لی ابن عمر کہتے ہیں اس سر بھی نیچے کر لی اور زمین کی طرف دیکھنا ہے تیسری طور جب فرمایا وہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں نے کھا تھا آپ نے بروائیہ خوشی سے آپ کا چہرہ تم تم آیا تمہیں خوش خبری ہو تو بلکا بچھرہ لکا جب تمہاری آواز اوپر آسمان کی طرف اٹھیکو آسمان کے دروازے ایک ایک کر کے میں نے کھلتے ہو دیکھے ہیں اللہ تعالی نے کشفا دکھائی دیکھیں اب یہ نواز کا آغاز ہے تو اس لیے ہم میں اپنے عزیزان سے خودان سے بچوں سے کہوں گا کہ اللہ کو اللہ سے پانگے اور اس طرح پانگے یقین جانی اور کوئی دعا قبول ہو نہ ہو یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس لیے کہ یہ مقصد حیات ہے خود خدا نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّهِ فرما دیا ہے پھر سورہ فاتحہ کس نے سکھائی ہے ہم نے خود بنائی ہے نہیں اللہ تعالی نے پھر حکم دیا کہ ہر رکت میں پڑنی بھی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاتحہ کی دعا جو ہے کہیں داد ہو جائے لیکن دل کی کہہ رہا ہی نہ سکھ روح جب پکھلتے ہیں اس کے آستانے پر تو اس کے نتائج پیدا ہوتی ہیں پس یقین جانیے کہ جب انسان کا جسم جیسے اللہ اعقبہ کہتا ہے روح بھی اللہ اعقبہ کہتا ہے جب انسان کا جسم رکو میں جاتا ہے تو روح بھی رکو میں جاتی ہے روح بھی جس طرح انسان سجدے میں جاتا ہے اس کے آستانے پر اپنا ماتھا رکھ دیتا ہے بہنی اسی طرح روح بھی اس کے آستانے پر سجدہ کرتی ہے جب روح اور جسا مل جائے گا پھر خیالات منتشر ہوتے ہیں اب اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہوئی تو ضرور اچھی مزید بھی بتا جا سکتا ہے میرے پارے پوچھیں گے تو تو کہیں میں قریب ہوں میں ان کے باتوں کو ان کی دعاوں کو سنتا ہوں دو سوالات تھے مطلب کہ قریب کتنا قریب میں نے بتائیں اللہ نے خود فرما دیا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ میں اللہ فرما رہے ہیں ہم انسان کی اس کی اپنی جو رگ جان ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے ایک جگہ فرما ہے اِنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْعِ وَقَلْبِ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں ہے چونکہ اللہ مادی چیز نہیں ہے اس لئے ہم مادتاً تو نہیں دکھا سکتے لیکن ان آیات میں اللہ تعالی نے خود اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں اس کے اندر ہوں ہر وقت ہوں اس سے بڑھ کر قرب کیا ہو سکتا ہے کہ میں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ کریں گا بزاری ہے خود یا ہمیں ایک حدیث مرتی ہے کہ جب آپ ایک قدم اللہ تعالی کے طرف چلیں گے تو اللہ تعالی دو قدم آئے گا جب آپ چل کے آئیں گے تو اللہ تعالی دھوڑ رہے گا اور ہم پہلا قدم کس طرح کر سکتے ہیں وہی دعا کا ہی ہے جب آپ اللہ کے ہاں حضور کھڑے ہوتے ہیں اصل میں یہ کیفیت کی بات ہے دل کی کیفیت کی بات ہے آپ کے جذبات کی بات ہے اللہ انسان کے اندر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جب کہہ رہا ہے ایا کا نابضو کیا واقعہ تن یہی ہے یا دنیا کے کاروبار ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے ایا کا نابضو نہیں میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ روح بھی اور جسم بھی حال اور قال حال یعنی کیفیت قال یعنی بات حال اور قال جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چیز رادمی ہوتی ہے چونکہ اللہ نے خود فرمائے مجھ سے مانگو ابھی آپ نے آیت پہ پڑھئی ہے سورہ بکر آگئے کہ عجیب و دعوتت دائے ہم بے شمار کس قدر اللہ تعالیٰ کی آئین اس تھوڑے سے وقت میں ہم مثالیں بھی نہیں دے سکتے اتنی زیادہ ہے کہ اس نے فریاد سنی اور کیسے سنی انسان حیران ہوتا ہے سنتا ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اس سے مانگا جائے دیکھ اور کے بعد اکثر یہ بھی ہوتا ہے نوجوانوں کو کہ ہم سے رہا نہیں جاتا ہے کہ ہم اتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتے ہیں اتنی گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور کس چہرے کے ساتھ یا ہمیں شرم آتی ہیں نماز پر دے بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو کبھی بھی اللہ سے دور نرجع آجائے خواہ اس سے کیسا گناہ کی ہونا ہو جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تب بھی تو اللہ کو بتا ہوتا ہے پھر بعد میں جی میں اللہ کو جاتے ہو شرماتا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ جب میں نے آیت پڑھی ہم نے سورہ انقبود کی کہ وہ نماز جس کا مسئلہ علیہ السلام نے ابھی ذکر کہا جس میں انسان کی روح پکلتی ہے میں تو اس کی طرف آپ کو لا رہا ہوں ایسا انسان جس کی روح اور جسم اس طور پر نماز میں آستانہ علیویت پر ہوتا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا وہ اپنے سامنے اپنے رب کو دیکھتا ہے مسئلہ علیہ السلام نے بھی ایک جاب فرمایا کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر خوبی اس میں پائی ہمارا بہشتہ ہمارا خدا ہے آپ کشترینوں پڑھیں تو صحیح کیا بات پس گناہ کا تو تصور ہی نہیں اگر ہو جائے تو پھر بھی گھمران نہیں چاہیے کبھی انسان کو لیکن جس سے آپ مانگنے جا رہے ہیں وہ ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے لیکن جب توبہ کریں غلطی کریں معافی مانگیں تو دل سے مانگنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ مٹا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں رکھتا دل جیسے کہتے ہیں دل میں نہیں رکھتا مٹا دیا تو مٹا دیا یہ نہیں کہتا ہے کل تو ان کی تحصیل نہیں پھر دعائیں کبھونی شروع ہے حدیث قرآن کریم میں خود بتایا اس کا علاج بتایا نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی علاج دو موجود اگر آپ نے کوئی بھی برائی ہے اس کو چھوڑ کر پھر خدا کی طرف آتے ہیں اور آئندہ اہد کرتے ہیں کہ میں یہ اللہ برائی نہیں کروں گا تو پھر آپ کا سلسل پھر شروع ہو جاتا ہے بہت ساری جگہ پر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی ارشادات ہیں فرمایا نماز کیا ہے یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کے خدا کے سامنے پیش کرنا وہی ابھی جو بات آپ کہہ رہتے ہیں کہ گناہ کر لے عجز فرمایے نماز کیا ہے یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کے خدا کے سامنے پیش کرنا اور اس سے اپنی حاجت روائی چاہنا کبھی اس کے عظمت اور اس کے آکام کی بجا عوری کے واسطے دس بستہ کھڑے ہونا اور کبھی کمال مزلت اور فروتنی سے اس کے آگے سجدہ میں گر جانا اس سے اپنی حاجات کا مانگنا یہی نماز ہے ایک سائل کی طرح کبھی اس مسئول کی طرح کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے اس کے عظمت اور جلال کا اظہار کر کے اس کے رحمت کو جمبش دلانا پھر اس سے مانگنا پس جس دین میں یہ نہیں وہ دین ہی کیا ہے خود اللہ کے محبت اسی کا خوف اسی کی یاد میں دل لگا رہنے کا نام نماز اور یہی دین ہے پھر جو شخص نماز ہی سے فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہنا یہ تو دین ہرگز دیں یہ سیرت کفار ہے جو شخص خود اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خانش رکھتا ہے اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تر پہنچ سکتا ہے جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا فرمایے نماز اس حقیقی نماز اس وقت حقیقی نماز کہلاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور پاک تعلق ہو اور اللہ کی رضا اور اطاعت میں اس حد تک فنا ہو اور یہاں تک کہ دین کو دنیا پر مقدم کر لے کہ خودتالہ کی راہ میں جان تک دے دینے اور مرنے کیلئے بھی تیار ہو جائے جب یہ حالت انسان میں پیدا ہو جائے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کی نماز نماز ہے مگر جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور سچ اخلاص اور وفاداری کا نمونہ نہیں دکھلاتا اس وقت تک اس کی نمازیں اور دوسرے عمال بے اثر رہتی ہیں فرمایا قرآن شریف میں دو جنتوں کا ذکر ہے ایک ان میں سے دنیا کی جنت اور وہ نماز کی لذت ہے نماز خانخہ کا ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبودیت کو ربوبیت ربوبیت کے ساتھ ایک عبدی تعلق اور قشش ہے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لئے خودتالہ نے نماز بنائی ہے اور اس میں ایک لذت رکھتی ہے جس سے یہ تعلق قیم رہتا ہے جیسے لڑکی اور لڑکی کے جب شادی ہوتی ہے اگر ان کے ملاب میں ایک لذت نہ ہو تو فساد پیدا ہوتا ہے ایسے ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور انوار سے پر ہے جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی جب وہ نہیں ہے تب تک انسان بہائم ہے یعنی جانوروں کی طرح ہے فرمائے استغفار کے یہی معنی ہے کہ موجودہ نور جو خدا سالہ سے حاصل ہوا ہے وہ محفوظ رہے اور زیادہ اور ملے اس کی تحصیل کے لیے پنجگانا نماز بھی ہے تاکہ ہر روز دل کھول کھول کر اس روشنی کو خدا سے مانگنے ہوئے جسے بصیرت ہے وہ جانتا ہے کہ نماز ایک میراج ہے اور وہی نماز ہی تصرر اور ابتحال سے بھریے ہوئی دعا ہے جس سے یہ امراض سے رہائی پا سکتا ہے فرمائے جب کبھی ایسی حالت ہو کہ انس اور زوق جو نماز میں آتا تھا وہ جاتا رہا بعض کم مزہ نہیں آتا تو چاہیے کہ تھک نہ جاوے جو مسئل اسلام دیکھیں طریق بتا رہے ہیں اور بے حوصلہ ہو کر ہمت نہ ہارے بلکہ بڑی مستعیدی کے ساتھ اس گم شدہ مطا کو حاصل کرنے کی فکر کرے اس کا علاج ہے توبہ استغفار تذرر بے ذوقی سے ترک نماز ہر کس نہ کریں بلکہ نماز کی اور کسرت کریں جیسے ایک نشہ باز کو جب نشہ نہیں آتا تو وہ نشہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ جام پر جام پیتا یہاں تک کہ آخر اس کو لذت اور سرور آ جاتا ہے پس جس کو نماز میں بے ذوقی پیدا ہو اس کو کسرت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور تھکنا مناسب نہیں آخر اسی بے ذوقی میں سے ایک ذوق پیدا ہوگا دیکھو پانی کیلئے کس قدر زمین کو کھودنا پڑتا ہے جو لوگ تھک جاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں جو تھکتے نہیں وہ آخر نکالی لیتے ہیں اس لئے اس ذوق کو حاصل کرنے کیلئے سخفار کسرت نماز اور دعا اور مستعیدی اور صبر کی ضرورت ہے اور اگر کھو بات ہو ورنہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی نماز عطا فرمائے اور اس کا حقیقی بانوں میں اس کی عبادت کا حق ادا کر نمازے اس کے آستانی پر چھپنے والے ہو جانتا ہے کہ ہماری روح اس کے آستانے پر بہ جائے پگل جائے بہ جائے ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے آگے جھکنے والا ہو جائے اور جب اس کے حضور حاضر ہوں تو سرخ روح ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ایسی عظیم نماز پڑھنے کی توفیق ادا کروائیں وآخر دعوانا الحمدللہ حرمالعظم موسیقی